تو نبسکار آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس دہ مہوہ چلن میں دراصل آج میں ایک ایسا مندر دکھانے والا ہوں جہاں پر آلہ آج پوجہ کرنے کے لیے آتے ہیں یہ بات آج سے چکیت آپ کو سن کر لگے کہ یہ منیہ دیو کا مندر مہوہ میں اس تھے یعنی کہ آلہ اودل کے جو کھل دیوتا تھے انہیں منیہ دیو کہا جاتا تھا جنہوں نے لڑائیوں میں برابر سہوک کیا تو یہ مندر دیکھ رہا ہے یہ منیہ دیو کا مندر مندر کے جشٹ اوپر آپ کو ایک الگ سے دوسرے پہلی منجل پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک الگ سے ایک مندر جیسا بنا ہے اس کا دروازہ بتا رہا ہے کہ آج تک نہیں کھولا گیا نہ کسی محمد ہے کہ وہ دروازہ کھول دے آج تک لوگوں کو یہ تک پتا نہیں کہ اس ہے کیا تو یہ مندر آپ دیکھ رہے ہیں مندر کے جشٹ بگل میں ایک ایسا کھمہ لگا ہے جسے جیت کھم کے نام سے جانا جاتا ہے بتاتے ہیں کہ ہر سال ایک چاول کے دانے برابر ایک کھمہ بڑھتا ہے یہ بات آپ کو بھی اچھے چکت لگے گی کہ ایسا ہو سکتا ہے یا کچھ ایسی گھٹنا ہے سب بھرم ہے نہیں یہ ریالٹی بات ہے اور سچ میں پہلے تو میں اس کھمے کو آپ کو دکھا دوں پھر اوپر کا نظارہ بھی آپ کو دکھانے والا ہوں تو یہ وہ کھمہ ہے جہاں پر آلہ بتاتے ہیں کہ اس کھمے پر دیپک جلائے کرتے تھے اس سمیں تو اس سے اندازہ لگا سکتے تھے کہ آلہ نے اس کھمے کو یہاں پر استحاپت کروایا تھا کروانے کے بعد اس کے اوپر آج بھی دیپک جلائے جاتا ہے جو ان کی پرمپراہ چلی آئی آج بھی ہے تو یہاں ہم نے لوگوں سے پتا کہ یہ اس کے بارے میں جانکاری لی تو بتاتے ہیں کہ ایک چابل برابر پرتی برس اس کی ہائیڈ بڑھتی ہے یعنی کہ ایک برابر اوپر کی اور بڑھتا جاتا ہے لوگوں نے کئی بار یہ دیکھا ہے کہ پہلے بہت چھوٹا تھا اس کے بعد کافی بڑھا ہو گیا کھمہ تو کھمے کی آگبا کرتی دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی اس کے اوپر بتا رہے ہیں کہ دیپک جلائے جاتا ہے جس سے پرانی پرمپراہ بنی رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار کا نظارہ اور اس جگہ کو اگر میں بتاؤں کہ مہوبہ میں خکرہ مٹ کے یہاں پر ہے منیہ دیو کا مندر یہ اس کچھ کو جسے کچھ کو چاروں طرف سے پوری طرح لوگ کیا ہے یعنی کہ نو سو پرس ہو چکے ہیں اس کچھ کو آج بھی اس کچھ کو بند کر رکھا ہے یہ کل دیوتا کا ان کا مندر ہے جو بر ہمیں یعنی کہ بامنگڑ کی لڑائیاں لڑی اور سبی میں بجائے حاصل کی انہی کا یہ مندر آج ہمیں کچھ اس پرکار کو دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سب پرانی جمانی کی امارتیں بنی ہی ہیں اور ایک خمہ تو آپ نے آپ میں آشت چکت ہے تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اوپر اس خمے کے آلہ کی ہائٹ کتنی ہویا کرتی تھی یعنی ایک انداز لگا سکتے کہ اس سمائے اس پر آلہ چڑھائے کرتے تھے یعنی کہ پھول بغیرہ اور اسی پر پوجہ کیا کرتے تھے اور اسی پر دیپک جلا کر اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں خکرہ مت کا بھی آپ کو نظارہ دیکھنے کو ملے گا یہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں خکرہ مت ہے یہاں پر سب ان کی امارتیں بنی ہوئی تھی سمائے کے ساتھ سب دھست ہو چکی ہیں آج بھی یہاں آپ نیسے دیکھیں گے اس کے یہاں تو ان کے کچھ پرانے جو پتھر ہے ڈجائر نکلی ہوئے چندلی پتھر آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں چاروں طرف سے امارتیں ہی امارتیں بنی ہیں تو یہاں پر آئیے دوستو اب میں آپ کو منیہ دیو کہ یہاں دکھانے والا ہوں کس پرکار سے ہیں مندر اور اوپر کا کچھ یہاں سے آپ دیکھ لیجئے کہ اوپر جانے کی عزازت نہیں ہے اندھر کسی کو اور اسے تو چاروں طرف سے لوگوں نے پوچھا تو کیوں نہیں گا ایسا ہی بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے اسے کھولنے کی کچھ ایسی منگڑن کچھ کہانی یعنی کچھ یوجنا بنائی تو ان کے ساتھ بہت بڑی انہونی ہو چکی تھی تو اس بیئے سے اسے آج تک کسی نے نہیں کھولا آخر اس کچھ میں کیا ہے یہ رہس بڑی یعنی کہ ایک رہسی ہے مان سکتے ہیں تو وہ رہس میں مندر بھی کہا جاتا ہے منیہ دیو کے جو مندر ہے یعنی کہ کل دیوتا تھا یہ مندر ہے اور مندر آپ کو یہاں سے دیکھنے کو ملے گا سامنے یہ مندر ہے منیہ دیو کا اور مندر کے جسٹ اوپر دیکھیں یہاں پر لکھا بھی ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کچھ بنا ہے جسے بند کر رکھا ہے اور ان کے کل دیوتا کا مندر ہے اور یہاں کا نظارہ آپ کو چاروں طرف سے دیکھ سکتے ہیں امارتیں امارتیں ہی ملے گی اور مندر کے جسٹ بگل میں ان کا قلعہ بنا ہوگا تھا جو آج دیکھ سکتے ہیں دھوست ہو چکا ہے حالانکہ کچھ دیکھنے کو آج بھی ملتا ہے وہاں پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں امارتیں ہیں ان کی اور اسی مندر کے جسٹ بگل میں یہ مندر تو آپ دیکھیں مندر کے بگل میں یہ جیت خم کے نام سے جانا جاتا ہے جو جیت خم کی لڑائی ہوئی تھی اسی خم کو جیت خم کی لڑائی میں سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ اسی خم کے نام سے اس لڑائی کا بھی نام رکھ دیا گیا تھا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں کا پورا کا پورا نظارہ ہے یہاں منیہ دیو مندر کا آلہ اودل کی گاتھائیں آج بھی مہوہ میں گائی جاتی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اور ان کے کچھ ایسے رہسمی مندر اور بہت ساری امارتیں ہیں جیسے انسلجے رہسمی ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں دوستو